مادیت کے مزید اس کائنات کی توجیح مادے سے کی جاتی ہے لیکن گھر کے لئے اس مادے کا انکار کرتا ہے وہ اس مجرورت مادے کا منکر ہے جو خود ناقابل توجیح ہے شاید اہل سائنس کے ذہن میں کوئی ایسی بات داخل ہے جو ان کی نظر میں مادے کو نتنگ نیس سے علیہدہ کر دیتی ہے اور وہ ہے مادے کا پوزیٹیب مقموم اس میں کوئی شک نہیں کہ جو لوگ تصور سازی اور قیاس سازی کی قوت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں گویا واقعا تنگ وہ مادے کا ایک کامل تصور رکھتے ہوں یہی وہ تصور ہے جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اور یہی وہ تصور ہے جو ہمارے نزدیک ناقابلے پہنے ہیں اگر میرے پاس اس کے انکار کی کوئی وجہ ناق بھی ہو پھر بھی کسی شخص یا گروہ کا اپنی ذات کی اور محدود اور تم نظر سوچ کو انفورس کرنا اور اس کی بسات پر اسے ایکسٹین کرنا اور یہ فیصلہ کرنا کہ مادے سے ہی اس برطرین تائنات کی تشریح کی جا سکتی ہے ایک نہایت والد ایسٹی میٹ ہوگا کیونکہ تصورات اور احساسات کی ایسی بہت سی اقسام ہیں جو ایک دوسرے سے اسی طرح مختلف ہوتے ہیں جیسے ایک رن دوسرے رن سے مختلف ہوتا ہے پھر اہل سائنس اپنے ناقش فہم کا جتنا بھی اعتراف کر لیں اسی مجرد مادے کی وجود تصور میں گمان کرتا ہوں کہ ایک واضح دھوکہ اور محض لفظوں کا ہی کھیل ہے کیا کوئی مادیت پس یہ بتا سکتا ہے کہ کوئی انسان ہمیشہ وہ ہی کرتا ہے جو اس لمحے اس کے لیے سب سے زیادہ خوزگواری کا باعث ہو وہ محرک انسیگیٹرز جو انسان کے عمل کو معین کرتا ہے کیا ہمیشہ مستقل میں کسی لذت کی خواہش کی جستجوہی کرنا ہوتا ہے ارگز میں یہ تغیر اور زوال پسیر دنیا کے پیچھے حقیقت مطلقہ ایک سلو فرور کوئی مادہ یا ایٹم وقتی نہیں ہے مادیت کے مکتبہ فگر کی تردید اور انکار اور اس کے خلاف میں انشاءاللہ خالص خلصفے کی بنیاد تر تنقید کرتا ہوں گا السلام علیکم و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ